ڈا کینزین تھیوری آف بزنس سائیکلز جو سٹوڈنٹس بزنس سائیکلز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی تھیوری اس نے دو باتیں بتانی ایک تو یہ کہ بزنس سائیکلز کیوں آتے ہیں اور پھر یہ کہ ایک ایسا موڈل ڈیویلپ کرنا ہے جس کے انتیجے میں دیکھ سکے ہم کہ گورنمنٹ کی پولیسیز وہ کس طرح سے اس کو ہم اس کے لیے افیکٹیو ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کو کلاسیکل سے کمپیر کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے مطابق جو ہے وہ سپلائی شاک تھے میں ریجن انٹرکٹویشن کے اور اس کے بعد ایک کینزین پوائنٹ آو یہ ہے کہ اگریگر ڈیمینڈ شاک سار دہا میں ریجن مین سورس of these fluctuations Aggregate Demand Shocks سے کیا مراد ہے Aggregate Demand Shocks are shocks to the ISLM curve ISLM curve سے آپ جانتے ہیں Aggregate Demand Curve ان کے انترسیکشن سے determined ہوتے ہیں تو any shock to the ISLM curve such as fiscal policy changes in desired investment arising from the changes in the expected future margin product of capital changes in consumer confidence that affect desired saving and changes in money demand or supply so ISLM curves کی detail میں جو کچھ ہم پڑ چکے ہیں کہ وہ سب فیکٹر جو ISLM curve کو shift کرنے کی وجہ بنتے ہیں وہ Keynesian theory کے مطابق وہ demand shock کو cost کریں گے so suppose a recession arising from an aggregate demand shock یہ shock کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے consumer future کے بارے میں pessimist ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی consumption کم کر دی ہے اور saving بڑھا دی ہے یہ reason ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کسی وجہ سے اگر investors future کے بارے میں pessimist ہو گئے ہیں تو وہ اپنی investment کو کم کر دیں گے یا government نے اپنی spending کم کر دی تو کوئی بھی reason ہو اس کے انتیجے میں IS curve جو ہے وہ IS1 سے IS2 پر shift ہو جائے گا ٹھیک ہے initially E point پر equilibrium تھا IS1 اور LM اور FE line تینوں ایک ہی جگہ پر intersect کر رہے تھے تو اس drop کی وجہ سے for example جیسے لکھا ہے drop in consumer confidence اوکے so IS curve will shift to the left اور equilibrium آپ کا E سے economy F پر shift ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے انتیجے میں کیا ہوگا output میں کمی واقع ہو جائے گی so یہ recession so a recession is caused by a shift of the aggregate demand curve to left either from the IS curve shifting down or the LM curve shifting up تو یہ ہم نے ایک example لی جس میں consumer confidence وہ کام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی consumption کام کر دیتے ٹھیک ہے باقی بھی جو میں نے آپ کو example دی یا even LM curve اگر IS curve right ward دائیگرام کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں IS curve جو ہے یہ left ward shift ہوا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر LM curve upward shift ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی recession کو cause کرے گا LM curve upward کیوں shift ہوگا money supply میں کمیز کی ایک reason ہو سکتی ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہائی سیمپل کہ کینزیان موڈل میں demand shocks کینز کے فریم ورک میں کینزیان موڈل میں یہ مین سورس ہے fluctuations کے جب کلاسیکل موڈل میں supply shocks was the مین سورس اوکی تینک موڈل 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 موڈل